الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلا من لا نبی عباد اما بعد فقد کالاللہ تعالی فی القرآن المجید و خرقان الحمید و قرآن الفرشید و ارشاد اللہ زیمن فوز باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ اصلا لکم علیہی آجرات اللہ المغدد فی القربع صدق اللہ راہ وزیم فصدق رسولہ نبی کریم و نحن علی زالج من الشاہدین و الشاہریم و الحمدللہ رب العالمين شاہد باری تعدہ ہے خورت جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے لا نہیں اصلا لکم تم سے سوال کرتا علیہی آجر اس میں کسی بھی آجر کا حلق سوائے موضت دفع القربع کہ جو میرے قریبی ہیں ان سے دائمی محبت کرنا اب یہ سورہ شورہ ایک سورہ شورہ شاعر کی جمعہ شورہ انیس میں پارے کی سورہ یہ سورہ شورہ مشورہ یہ پچیس میں پارے کی سورہ اس میں یہ آیہ مبارکہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے یہ سورہ کی تئیسویں آیہ مبارکہ ہے پچیس میں پارہ ہے دیالیسویں سورہ ذالک اللہ یبشر اللہ عبادہ ہم لذین آمنو عاملی صالحات ذالک اللہ یہ ہے مبارکہ یبشر اللہ عبادہ ہم لذین آمنو یبشر اللہ جس کی اللہ خوش خبری دیتا ہے عبادہ اللہ لذین آمنو عامل صالحات ان کو ان بندوں کو خوش خبری دیتا ہے اللہ جو ایمان لاتے ہیں اور لیکھ عمل کرے پل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ آپ فرما دی جئے لا میں نہیں مانتا اور نہ مانگوں گا یہ مزارے کیسے سیغا ہے پریزنٹ اور فیوچر دو دو نہ نہ مانتا ہوں نہ مانگوں گا آپ فرما جئے لا سالکم نہ سوال کرتا ہوں تم لوگوں سے کم تم سب سے نہ کروں گا علیہ اس بارے میں آجرن کسی بھی آجر کر اللہ موضدت فی القربہ سوائے اس کے جو میرے قریبی ہیں ان سے دائمی محبت کر ومئی یک طریف آسانہ نزد بو فی ہا دوسر اب اس میں یعنی تم پیار تو نبی کے گھرانے سے کرتے ہو تو جواب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ومئی یک طریف آسانہ تن نزد لہو فی ہا خسنا تم نیکی ان کے ساتھ کروگے تو اللہ تمہاری نیکیاں وہا مڑھاتا جائے ان اللہ کفور شکور اب یہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ذات چاہے اور وہ آہا ہے کہ میں پھر تمہیں اس کے بدلے میں بخشوں گا بھی اور تمہارا شکریہ بھی قبول کرنا اور اس میں مختلف جب تفاصیل کو مطالعہ کرتے ہیں تفاصیل غور سے پڑھتے ہیں تفاصیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب یہ آیام بارے کا نازل ہوئی صحابہ نے پوچھا جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی کہ صحابہ پوچھتے تھے نہ پوچھتے تو آپ خود بتا دیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس میں مختلف جو محدثین ہیں تفسرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا صحابہ نے فرمایا اس سے مراد میری اہلِ بینت آہا لَلْقَئِ آہا لَلْقَئِ علیہ وفاتمہ وحسنہ وحسنہ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے آلِ علی آلِ عقیل آلِ جعفر اور آلِ عباس مراد اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ مراد ہے جن پہ صدقہ ہے وہ بھی آلِ علی آلِ عقیل آلِ عباس اور آلِ جعفر حضرتِ سعید بن جبیر اور رضی اللہ تعالی اب ہوں سے صحیح بخاری میں یہ روایت ہے اس آیت کا مزداد یہ آیت جن کے بارے میں نازل ہوئی وہ حضور کی آلواز آلواز اب آپ قرآن کی مختلف جب آئیات کو دیکھتے ہیں نا تو تمام انبیاء نے یہی بات کی ہے کہ ہم تو اسے کوئی عجر نہیں مانتے ہمارا عجر صرف اندار اور یہ حضور فاک صلی اللہ علی علی وآلی نے بھی یہی بات قرآن کے مختلف باروں میں جس کا ذکر ہے یہی بات فرمائی اب آپ سورہ فرقان کو لے لیں انیس میں پارا کے سورہ ہے سورہ شورہ کو لے لیں تو اس میں یہی ہے کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں مانتا میرا عجر کیا ہے میرا عجر اللہ علی اب دوسرے کتنے بھی انبیاء ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا عجر جو ہے اللہ کے پاس ہے ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم نے تم تک یہ دین پہنچا دی جاؤں اب آپ سورہ فرقان کی آیت نمبر سنابن پہ غور کریں قل آپ فرما دیجی ما اسعالکم الیہی من آجر کہ میں تم سے میں نے کوئی عجر نہیں مانگا اللہ من شاہ این یتخذ الہ غد ہی سبیلا آج میں صبح کسی سورہ کی ترجمہ کر رہا ہوں پھر اس کی تشریف کریں بے اشاءالکم جو افتخال تواصیر فی تفسیر مسعودی ہے اس میں تو یہ آج جو میری نظر سے گزری پول آپ فرما دیجئے ما اسعالکم میں میں نے تم سے کوئی عجر نہیں مانگا اسعالکم الہی من آجر اس کے بارے نہ کوئی سوال اسعالکم سوال اب ما جو ہے یہ ماضی کے لیے ہے ما جو ہے یہ ماضی کے لیے ہے لا جو ہے یہ حال اور مستقبل کے لیے ہے اس آیت میں ما ہے میں نے تم سے عجر مانگا نہیں ہے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے راستے پہ صرف یہ چاہتا ہے کوئی عجر نہیں مانگا یہاں پہ ہے کہ جب ما آئے گا اس کا مطلب ہے ما نہیں مانگا لا آئے گا تو مزارے ہیں کیا عجر ہے اب سورہ شورہ کو دیکھیں ایک سو ستائیسوی آئے وَمَا أَسْعَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ مِنْ عَجْرِيَا إِلَّا عَلَى رَبِّ الْآَلَمِينَ اور میں میں نے تم سے کوئی اس کی حجرت نہیں مانگی میرا عجر تو میرے رب کے پاس اب آپ سورہ فرقان کی آئے سورہ شورہ کی آئے اور سورہ شورہ کی آئے ان تینوں آیات کو دیکھتے ہیں تو ان تینوں آیات کو اگر اکٹھا پڑھیں تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ نہ میں نے تم سے پہلے کوئی عجر مانگا ہے میں نہ تم سے اب کوئی عجر مانگ رہا ہوں نہ اس کے بعد تم سے بھی عجر مانگوں گا کہ میں نے تمہیں قرآن دیا میں نے تمہیں رحمان دیا میں نے سالوکم نہ مستقبل میں مانگوں گا کہ میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے تم میرا گھری بنوا دو تم میرے لیے کتہائی بھی لے آؤ تم سونا چاندی ایک اٹھا کرلو کچھ نہیں مانگا ہاں ایک چیز ضرور کہتا ہوں کہ جو میرے قریبی ہیں اس سے محبت ہوئی اب محبت اور مودد میں فرق کیا ہے محبت یہ ہے کہ آپ میرے پاس آئے میں نے آپ کی بڑی خدمت کی آپ کو کھانا کلایا بٹھایا آپ سے پیار محبت کی بات کی آپ کے دل میں میرے لیے محبت آئے آپ آئے مجھے جلدی تھی میں چلا گیا میں آپ سے ملا نہیں بعد میں بھی کسی نے آپ کو نہیں پوچھا سخت گرمی ہے آپ کو پیاس لگی ہے کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا آپ چلے گئے آپ کے دل میں وہ محبت یہ ہے محبت مودد کیا ہے مودد یہ ہے کہ میں آپ کو پوچھوں یا نہ پوچھوں اگر آپ کے دل میں محبت برقرار ہے تو یہ مودد ہے حضرت بولہ کائنات امیر المومنین خلیفت المسلمین علی ابن عبی طالب کرم اللہ تعالیٰ علا وجل کریم یہ کرم اور کرم اس میں فرق ہوتا ہے تو اسے کبھی کبھی کرم ہو تو اس کو کرم اللہ کہتے ہیں اور بار بار کرم ہوتا رہے تو کرم اللہ کہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں نیزہ لے کے نیزہ نیزہ لے کے صحابہ کو تھوڑا تھوڑا نیزہ چباتا تھا اور جس کے چہرے پر میرے لیے محبت کے آثار ہوتے تھے میں سمجھتا تھا یہ مومن ہے نیزہ کیوں کیا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلت کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحب علی منافق و لا يبغده مومن کوئی منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھتا تو مودت یہ ہے کہ آپ کو نیزہ بھی لگائیں تو آپ کے چہرے پر خوشی ہو علی کی محبت قائم رہے یہ مودت ہے جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید مر گیا اور جو آل محمد کے بغض میں مر گیا وہ آفر کی موت مر گیا اور جو آل محمد کی مر گیا موسیقی